اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موت کی نشانیاں جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کی موت آنے والی ہے جب موت قریب ہوتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا کسی کی نیند خراب کرنے سے کیا ہوتا ہے خاص کر جو لوگ اپنی بی بی کی نیند خراب کرتے ہیں اپنی عورت کی نیند خراب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ تین جگہ جھوڑ بولنا جائز ہے ان تین جگہ جھوڑ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ تین جگہ کونسی ہیں یہ بھی آپ جان لیں گے اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا چھے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا یہ چھے لوگ ایسے ہیں جن سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ مالک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو یا ملاقات کرنے کے لئے آئے ہو تو مالک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں روح قبض کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں تو یاکوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لئے آؤ تو آنے سے پہلے کوئی قاسد کو میری طرف روانہ کرنا کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا تو مالک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جب بھی آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آؤں گا تو اس سے پہلے دو یا تین قاسد کو آپ کی طرف روانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے چنانچہ ایک وقت آیا جب مالک الموت حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس اچانک پہنچ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسد کو بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والے کو بھیجو گے اچانک آ کر میری روح قبض نہیں کرو گے تو مالک الموت نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے یاقوب علیہ السلام نے کہا وہ کون سے قاسد ہیں مالک الموت علیہ السلام نے کہا پہلا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی داڑی اور سر کے کالے اور صحابال سفید ہونے لگے دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی تیسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تو یہ تین نشانیاں مالک الموت علیہ السلام نے بتلائیں اور مالک الموت نے کہا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریبا میرے پیغام آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں تو دوستو موت سے پہلے انسان کو کسی نہ کسی طرح خبر تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا عورت کی نین خراب مت کرو بیوی کی نین خراب کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کی ایک چہانے والے نے دعوت کی تو بہت اسرار کے بعد جب حضرت علی اس کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی آرام کر رہی تھی اور اس نے یہ چاہا کہ میں فوراں جا کر اپنی بیوی کو جگہ ہوں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ مومن کا نیند کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت میں خلل پیدا کرنا شیطان کا کام ہے تمہیں کیا پتا کی اس وقت تمہاری بیوی کس طرح تھک کر سوئی ہو اللہ ایسے انسان پر لانت بھیجتا ہے جو انسان کے آرام میں خلل پیدا کرتا ہے اپنے کسی کام کے لیے کسی انسان کی نیند خراب کرتا ہے اللہ کو ایسے انسان پسند ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہوں اپنے نفس کی خواہش کے لیے دوسروں کو زہمت نہیں دیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کی نیند خراب نہیں کرتے تھے اور تم تو اللہ کے رسول کی سنتوں پر تم انسان کی نیند خراب کر رہے ہو انسان کا آرام خراب کر رہے ہو یاد رکھنا روز محشر وہ لوگ الگ کھڑے ہوں گے جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے انسانوں کو زہمت دیتے ہیں جہاں تک ہو سا کہ اپنا کام خود کیا کرو اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو اگر ابھی تم آرام کر رہے ہوتے اور تمہاری بی بی تمہیں جگاتی تو تمہیں کیسا لگتا مومن وہ ہے جو جیسا خود کے لیے پسند کرے ویسا ہی سب کے لیے پسند کرے اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اپنے گھر کا پانی پلاو وہ فوراں دوڑ کر حضرت علی کے لیے پانی لے کر آیا تو حضرت علی نے جیسے ہی اس کے گھر کا پانی پیا تو اللہ کے دروار میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ گواہ ہے میں نے تمہاری دعوت قبول کی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تین جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں تین جگہ جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے دوستو ویسے تو اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگ بعد بعد پر جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے دوستو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن تین جگہ بولنا جائز ہے لیکن تین جگہ کونسی ہیں وہ کون سی صورت ہے جس میں جھوڑ بولنا بھی جائز ہے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ جھوڑ بولنا کتنا بڑا گنہ ہے لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوڑ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں فیکا جائے گا جتنا آسمان اور زمین کے بیچ فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اسی طرح جب کوئی شخص جھوڑ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبوس سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے جھوڑ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے جھوڑ ایمان کے مخالف ہے جھوڑ بولنے سے مہو کالا ہو جاتا ہے جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے جھوڑ بولنا منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جھوڑ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نصدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے تو دوستو یہ تین جگہ ایسی ہیں جہاں جھوڑ بولنا جائز ہے نمبر ایک جنگ میں دوستو جنگ میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ابھی ہماری اور بھی فوج آ رہی ہے یا پھر دشمن کو ڈرانے کے لیے کوئی کہہ دے کہ تمہارا راجہ مارا گیا تو پھر اس طرح کا جھوٹ جنگ میں بولنا جائز ہے نمبر دو دو مسلمانوں میں صلحہ کرانے کے لیے یعنی اگر دو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان میں جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ ایک دوسرے کے پاس جا کر ان کی تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ انسان آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا تو اس طرح دو لوگوں میں بول چال کرانے کے لیے جھوٹ گولنا جائز ہے نمبر تین شوہر کا بی بی سے یعنی اگر بی بی کسی بات سے ناراض ہو گئی ہے اور اس کو منانے کے لیے آپ نے اس کی جھوٹی تعریف کر دی جو جو خوبیوں اس میں نہیں ہے وہ اس کے اندر بتا دیں یا پھر اگر بی بی نے پوچھ لیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو پھر اس جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو اور اس کو منانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں دوستو یہ جھوٹ بولنا صرف باقدرے ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں صرف اتنا ہی بولیں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے کام چل جائے اس سے زیادہ جھوٹ نہ بولیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چھے لوگوں سے کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چھے لوگوں سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا کہ یہ چھے طرح کے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک سردار کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آدمی جھگڑا کرے گا تو خود ہی اپنی رسبائی اور ذلت کا سامان اکھٹا کرے گا کیونکہ سب لوگ قوم کے سردار کی ہی بات مانیں گے نمبر دو قوم کے فقیح سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا یعنی جو عالم ہے اللہ نے اس سے علم کی سوج بوج عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں نمبر تین بچے کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور تم سمجھدار ہو اور سمجھداری سے کام لو نمبر چار عورت کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہے وہ آپ کی عورت ہو یا کسی دوسرے کی نمبر پانچ کمینے آدمی سے بھی کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ کمینہ آدمی تو خود ہی کمینہ ہے اور اس سے جھگڑا کر کر آپ بھی کمینے نہ بنو نمبر چھے بد زبان آدمی سے بھی کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا موسیقا